درچہ کی شروعات کرتے ہیں میرے ساتھ بہت خاص مہمان ہے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے سید یاسیر جیلانی صاحب آپ کے اندریہ سرکار کی اچھاڑی منسٹری میں اچھے شکشہ سمیتی کے ممبر بھی ہیں میرے ساتھ اس وقت سبوہی خان صاحبہ بھی ہیں دیش کی ایک اچھی جانی مانی وکیل ہیں ساتھ میں اسلامک سکولر کے طور پر بھی آپ جانی جاتی ہیں تنظیموں سے بھی آپ جوڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ اس وقت سنجا کے چڈہ ہیں آئین کے بڑے جانکار ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ہمارے ساتھ رشی مشرا جی ہیں سینئر صحافی ہیں آپ ان کو الگ الگ ٹیلیویزن چینل پر دیکھتے ہوں گے تو بات کی شروعات کرتے ہیں میں سب سے پہلے سنجا کے چڈہ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا نپی آر کل اعلان ہوا آج اس پر زبردست راجنیتی شروع ہو گئی ہے اس نے کچھ باتیں کہیں ہیں ذرا میرے ناظرین کو بالخصوص ملت کے لوگوں کو بھی جو اس وقت بڑے تعداد میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ آئین کے جانکار ہیں تو سمجھا دیجئے کہ نپی آر سے ڈرنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے اور اگر ڈرنے کی ضرورت ہے تو کیوں ہے نپی آر نیشنل پاپولیشن ریجسٹر دیکھیں یہ دوہجار دس میں پہلی دفعہ جو اس سے پہلے والی مرکز میں گورنمنٹ تھی اس نے اس کا ایک ٹرائل کیا تھا دوہجار دس میں دیکھیں اس کا اوبجیکٹیو بہت ہی بہترین ہے بہت پائیس ہے میں صفحہ بد کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی کسی کوئی اس میں شبہ نہیں رہنا چاہیے کیا ہے اس کا اوبجیکٹیو اس کا اوبجیکٹیو ہے کہ تمام جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں ان کا ایک ڈاٹا اکھٹا کیا جائے گا اس ڈاٹا سے یہ دیکھا جائے گا کہ کونسے ایریا میں کون کونسی چیزیں میں لوگ پچھڑے ہوئے ہیں کہاں پہ کیا کیا جس سے کی جو سرکار کی پولیسیز ہیں ان کو بیسٹ پوسیول وے میں جو ماسز ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے دوہجار دس میں جیسا میں نے پہلے بتایا مرکزی سرکار نے اس وقت کی بھرکزی سرکار نے اس کو ٹرائل بیسز پہ ایک پٹیکلر پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا وہ پرائلٹ پروجیکٹ کرنے کے بعد سرکار نے ایک اور فیصلہ لیا تھا کہ جو آدھار کارڈ بن رہا ہے یہ اور ان پی آر کا جو کارڈ بنے گا ان پی آر میں بھی ایک کارڈ بنتا ہے ڈاکٹر امران میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور اس کے ان میں جیادہ کافی ساری سیمیلارٹیز ہیں تو سرکار نے ایک یہ کیونکہ اس پورے پروسس میں دیکھی ایک چیز بہت ہم کو سمجھنی پڑے گی کہ سارے پروسس میں بہت پیسہ خرش ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کہہ دینے بھر سے ہو گیا تو اس وقت کی سرکار نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم آدھار کو بہت اگریسیولی بناتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو بیک فوٹ پہ رکھ دیا تھا پہلی چیز دوسری چیز جیسا کہ ابھی ہمارے مرکزی جو منسٹر صاحب بول رہے تھے کہ یہ سینسز ہے یہ سینسز نہیں ہے سینسز اور اس میں دونوں میں فرق ہے یعنی کہ جو جنسنکھا گنی جاتی ہے وہ اور یہ دونوں فرق ہے وہ الگ پروسس ہے اس کے لیے سینسز ایکٹ ہے جو 1948 کا ایکٹ ہے اور ابھی تک پندرہ دفعہ وہ ہو چکی ہے ہمارے ملک میں اٹھارہ سو بہتر سے شروع ہونے کے بعد کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور سینسز ڈیفرنٹ چیز ہے سینسز سے اس کو جوڑ لے گیا یہ این پی آر جو ہے جیسا کی الزام لگ رہا ہے یہ این آر سی کی دشاں میں پہلا قدم ہے یہ بات آ رہی ہے اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس کو اگر ایک آئین کے جانکار کے طور پر پوچھوں تو کتنا آپ کو سچ لگتا ہے دیکھئے اس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں کچھ ایک 35 سوال ان 35 سوالوں میں اگر وہ nrc سے related اور اگر یہ سوال پوچھا جائے دیکھئے اب میں example دے رہا ہوں اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ آپ کے فادر کہاں کے ہیں ان کی کہاں کی پیدائش تھی کیا یہ اس چیز کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ اس یہ area backward ہے میرا ماننا ہے نہیں میں مطلب اس پر شدوں میں تو اس طریقے کے اگر سوال ہیں اس کے اندر اور ایک چیز اور ڈاکٹر عمران میں بتانا چاہتا ہوں ابھی تک سوالات clear نہیں ہیں وہ سوالات کون سے پوچھے جائیں گے وہ ابھی government نے clear نہیں کی ہیں اگر وہ clear ہوتے ہیں اور اس طریقے کا کوئی سوال ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے آپ کے فادر کی اور آپ کی جو پرانی جو وہ ہے وہ کہاں کی ہے تو پھر یہ تھوڑا سا سندیج ضرور کرنی لیکن اسی کو لے کر تو سرکاری ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے جس کو بتانا ہو وہ بتائے نہیں بتانا چاہو تو نہ بتاؤ یہ ابھی یہ بات غلط ہے عمران صاحب یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اسی کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں بتانا نہیں چاہتا تو جو ڈاٹا ہوگا وہ انکمپلیٹ ہوگا پھر یہ کیسے پورا کرے گا 35 میں سے میں نے پھر افسر پتہ لگا لکھ کر چلا گیا کہ یہ سندگد ہے اور اس کے بعد نیچے ہر ڈاٹا کے بعد میں اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ ہر ڈاٹا کے انڈ میں جو افسر اس کو ریکارڈ کر رہا ہے وہ بتائے گا کہ یہ ویلڈ ہے یا یہ سندہہ یکت ہے اس میں کوئی ہمیں وشواش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی کمنٹ رہے گا تو یہ تمام پہلو ہیں جو بار بار کیوں اس چیز کو اور ایک اور چھوٹی سی بات میں ایک سیکنڈ میں ختم کرنے کا کوشش کروں گا کیا وقت ہے یہ سہی اس وقت جبکہ پہلے سے ہی اس پرٹیکولر مدے کو لے کے گرمہٹ ہے کیوں اس کو تھوڑا سا پیچھے آپ کے اسی سوال کے ساتھ اتنی جلدبازی کیوں ابھی دو معاملوں کو لے کر نرسی اور سی اے کو لے کر بوال تھما نہیں ہے لوگ سڑکوں پر ابھی بھی ہیں آپ ہی کے مطابق دوسرے لوگ راجنیتی کرا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو یہ نیا شگوفہ کیوں لوگوں کو چین لینے دیجئے یا آپ بھی چاہتے ہیں کہ سارے چیزوں کو لاکر کے کنفیوز کر دیا جائے اور اپنی بھی سیاسی روٹیاں سیکھی جائے نہیں نہیں دیکھیں کنفیوزن کا کوئی سوال نہیں ہے میں سد الدین اویسی کا آپ کے جو ریسرچ پیکج میں آپ نے جو دکھایا تو انہوں نے ایک اینویل ریپورٹ ہے 2018-19 کا چپٹر 15 کا حوالہ دیکھے وہ آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش ہندوستان کے لوگوں کو کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آفیسر ہوگا وہ ہنڈیڈ پرسن انہوں کو ابھی پتا چل گیا ہے کہ ان پی آر آنے سے پہلے انہیں معلوم ہے کہ جو آفیسر آپ کو ریمارکس دے گا وہ ڈاؤٹ فول لکھتے گا یہ ابھی سنجھے چڑڈا جی بھی اس کو آگے بڑھا رہے تھے مجھے بہت حیرانی ہوئی اس پہ ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیتی لیکن وہ جس رول 2003 کی لائن بتا رہے تھے اس کے اوپر کی جو پیرا فور ہے اس کے بارے میں بتا دوں کی کیا لکھا ہوا ہے نیشنل پاپولیشن رجیسٹر این پی آر دہ آر جی آن سی سی آئی آلسو ڈسچارج دہ سٹیچری فنکشن آف دہ رجیسٹر جینرل آف سیٹیزن رجیسٹیشن آر جی سی آر آنڈر دہ سیٹیزنشپ ایک نائنٹین فیفٹی فائی آنڈر سیٹیزنشپ رجیسٹر آنڈیشو آف دہ نیشنل آڈنٹیٹی کارڈ تو مجھے لگتا ہے کہ شانتی سے وہ احتجات کر سکتی جو آرٹیکل آنڈین دوبوئی خان یہ بتائی مجھے اگر ملک کے شہری ہیں تو شہریت بتانے میں پھر پرہیس کیوں یہ مجھے سمجھا دیجئے اور گھما پھرا کر کے بات مسلمانوں تک آتی ہے اور ایک طبقہ خوفزدہ ہوتا ہے کئی نہ کئی اگریسیو ہوتا ہے کئی نہ کئی سڑکوں پر نکل آتا ہے جانے بھی جا رہی ہیں زخمی بھی ہو رہے ہیں اور نقصان بھی ہو رہا ہے عمران آپ نے جیسے ابھی بولا کہ اگر آپ سیٹیزن ہیں تو وہ دکیومنٹ دکھانے میں یا وہ چیز پروف کرنے میں یا لیگل پروسس فالو کرنے میں آپ کو پرابلم کیا ہے یہ بات ایکچولی صحیح ہے پرابلم جو لوگ صحیح میں سیٹیزن ہیں ان کو بھی نہیں ہیں جن لوگوں کے پاس دکیومنٹ نہیں ہیں ان کو بھی پرابلم نہیں ہیں ان کو بھی اتنا ڈر نہیں ہے ڈر صرف ان کو ہے جو ایکچولی میں گھسپیٹی ہیں ہیں اور جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم جب یہ پوری میپنگ کی ایکسسائز ہوگی تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے جیسے ابھی آسر بھائی نے بولا پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی اجازت آپ کو دیش کا سمویدھان دیتا ہے لیکن اگر آپ کسی کے ورغلانے میں آکے جو آپ illegal acts کر رہے ہیں جو آپ violence کی طرف جو بڑھ رہے ہیں پتھر بازی کر رہے ہیں پیٹرول بم پیک رہے ہیں وہ پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہے وہ legal نہیں ہے وہ سمویدھان آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے وہ اگرواد ہے آپ کے اوپر criminal charges لگ رہے ہیں آپ کی پوری قوم کے ماتھے پہ یہ کلنک لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ایک legal اور نرسی سی اے اے اور ان پی آر اس کو لے کر کے ہم لگاتار کوشش کریں کیونکہ کل ان پی آر کو لے کر وزیر داخلہ نے اپنی بات رکھی اور اس کے بعد آج تک اس پر ہم دیکھیں تو راج نیتی شروع ہو گئے سیاست ہو رہی ہے اور پھر ایک طبقے کو ڈرانے کی کوشش کی جاری ہے کہیں نہ کہیں بھرم میں ڈالنے کی کنفیوز کرنے کی اب میں ریشی مشرہ جی آپ کے پاس آنچا ہوں گا آپ دیش کے سینئر صاحب ہیں آپ کو ہم الگ الگ ٹیلیویزن چینلز پر بھی دیکھتے سنتے ہیں تینوں کو آپ نے سنا آئین کے جانکار کو بھی سن لیا بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی موقتف سن لیا مسلمانوں کے حوالے سے صوبہی خان نے صاف کر دیا کہ دونوں چیزیں خاصو سے نرسی اور نپی آر الگ الگ ہیں انس کو مت جڑیے آپ کو کیا تکلیف ہے دیکھئے سر پرطام دیش میں کسی کو کسی سے ڈرنی کی جورت نہیں ہے یہ دیش سب کا ہے جتنا ہندو کا ہے اتنا ہی مسلمان کا ہے اتنا ہی اعنی دھرم کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا ہے پہلی بات دوسری بات آپ امران بھائی سب سے پڑھے لکھے جانے والے پترکار ہیں آپ کافی لیبریری میں کافی سمجھ دیتے ہیں میں آپ کو ایک ٹویٹ کے بتانا چاہتا ہوں اٹھارہ جونگ دو جار چودہ کا ہے میں آج جب آپ آپ کے یہاں سے فون آیا تھا کہ ڈیویٹ میں آیا تو میں نے تھوڑا انیلیسز کیا تھوڑا خوچبین کیا مانی ہے گریمانتی راجنات سنگھ کا ٹویٹ ہے میں آپ طرح پر کے بتاتا ہوں NPR پرجیکٹ کو تارکک نسکرز پہ لے جائے جائے جو NRC کی شروعات ہے مانی ہے گریمانتری راجنات سنگھ ایک بات دوسرا 26 نومبر 2014 گریمانتری کیرن ریجیجو نے جو کہا ہے نیشنل پوپلیشن ریجیسٹر ایک ایسا ریجیسٹر ہے جس میں بھارت میں رہنے والے سبھی لوگوں کا غیورہ ہوگا چاہے وہ بھارت کے ناغریک ہو یا نہیں ہو NPR نیشنل ریجیسٹر آف انڈیا سیٹیجن کی اور پہلا قدم ہوگا تو اب دو دو مینیشٹر کا ٹویٹ دیکھ رہے ہیں تو کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں جلانی جی سے کیا امید صاحب اب صحیح ہے یا اس سمیے کے گریمانتری صحیح تھے یا ریجیو صاحب صحیح تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے امیران بھائی جونیتیس کمار جی نے بیجے پی کے لئے ڈیفائن کیا تھا خاص کار بھاجپا بھاری جھٹھا پارٹی وہ چڑیتار ستیوے دیکھ رہی ہے بھاری جھٹھا پارٹی چپ رہیے بھاری جھٹھا پارٹی بھاجپا بھاری جھٹھا پارٹی چندہ کو کنفیسٹ کر بھاری جھٹھا پارٹی کانگریس کا نکاب ہوگا اوڑتے آپ آجاتے سنجا جی 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 میرے ناظرین سمجھنا چاہتے ہیں نپی آر جو دوہزار دس میں جس کا ٹرائل ہوا تھا اور موجودہ نپی آر اس میں کتنا بڑا فرق آیا ہے اور اس میں جو نئی باتیں جڑی ہیں وہ کیا نرسی کی طرف جاتی ہے اور وہ کیا پھر وہی جس کو لے کر نرسی کو لے کر ہی تو لوگ روڈ پر ہیں اور جو سی اے ہوا اس کے بعد نرسی کو لے کر لوگ بار بار کہہ دیں گے سرکار منہ کریں کہ نرسی نہیں کریں گے اور جب پوزیشن پارٹی ہیں وہ اسی بات کی راج نیتی کر رہی ہیں امران صاحب بہت ضروری ہے ہمارے سننے والوں کو بتانا کہ یہ جو نپی آر ہے یہ ہے کیا میں دو لائن سرکاری ڈاکومنٹ سے پڑھ کے بتا رہا ہوں the NPR will be a comprehensive identity data آپ please اس کو appreciate کریے and what is the purpose سرکار نے بتایا ہے ہی ہم کو that would help in better targeting of the benefits and service under the government schemes programs improve planning and help strengthening the security of the country ایک منہ مجھے دیجئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک بہت ہی پائیس اور زبردست objective کے ساتھ NPR کی شروعات 2010 میں کی گئی تھی اور 2013 تک اس میں مکمل طور پر کافی کام کیا گیا جیسے میں نے پہلے بھی کہا اب جو آج کے پریپیکش میں جب ہم بات کر رہے ہیں اس میں صرف اور صرف ایک ہی objection جو کی دوسری سیاستی پارٹیاں ہیں جائے وہ کانگریس ہو یا تمام جو ابھی اٹھا رہی ہیں اور ابھی جیسے اکی اویسی نے بھی بتایا کہ کیوں اس کے اندر اس طرح کے سوالات کو جوڑا جا رہا ہے جو سوالات آپ کے دادا کی بھی ہم سے پوچھا جائے گا دادا کا جانکار ہیں میں مجھ بلنے تا دیجئے دستور کے بہت بڑے جانکار ہیں جو اچھی بات بتانے کی کوشش ہوتی ہے میں ختم بتائیں میں بریک لوں گا میں کسی بھی ترش پہ جیسا یاسر بھائی بتا رہے ہیں کہ ہمارے غرہ منتری نے کہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ دیش نہیں ہے تو صرف اور صرف سرکار کی یہ ضرورت ہے آج کی یہ کیون نہیں آپ یہ چیز کلیر تو کہیں تو رہنے کر وزیر داخلہ یہ سوالات کیوں نہیں آپ رکھ دیتے سنجی 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 آپ بہت سنجید کی سنجید کرتے ہیں اور آپ دستور کے بہت بڑے جانکار ہیں میں آپ سے سیکھتا بھی ہوں لیکن آپ بتائیے کہ کھل کے سامنے آکے کہتا ہر چینل پہ چل رہے پھر کنفیوزن کہا ہے ہم مینسٹر امیش شاہ ہے تو کو سمجھنے کی ضرورت ہے مینسٹر جب کوئی اتنا بڑا مینسٹر آپ بتائیے کہ وزیراعظم کے بعد اگر کوئی دوسرا نمبر آتا ہے تو وزیر داخلہ کا آتا ہے اگر وہ آپ سے باقائدگی کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں بھارکتی بات آرہی ہے کیوں بھارکتی میں مسلمانوں گھلے کہ بھارکتی بھائی ہمارے رہنگا شاہ بھائی بھائی ہمارے دلیس بھائی کوئی دستان سے بھگانے کی ضرورت ہے کتنا گریں گے مشرہ جی اس پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہے حقیقت جائے ملت تک صحیح بات پہنچے جو کنفیوزن جو بھرہ میں وہ دور ہو رشی مشرہ جی آپ لگاتار اعترازات کر رہے ہیں میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا بہت سنسٹیو ماملے ہیں بہت ٹیکنیکل ماملے بہت سمجھنے پڑھنے کی ضرورت ہے آپ پرانی باتیں اٹھا کر لے آئیں سبو ہی اپنے دھنگ سے چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں میرا آپ سے بھی سوال ہے اپوزشن کی پارٹیاں جو ہیں خاص اور سے نپی آر کو لے کر کانگریس کوئی افیشل سٹیٹمنٹ نہیں آیا اس کا مطلب کانگریس اس معاملے میں ساتھ ہے کیا یہ مانا جائے اور کیوں ہر چیز کو سیاسی چشمے سے دیکھنے کی کوشش کی جاری ہے جی جواب دیکھئے میں کانگریس پروکتہ نہیں ہوں میں سینئر صاحف ہی کوش بہت 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 ایک بات دوسری بات میرا دیکھ ٹیکنیلیٹی میں لائر صاحب بہت 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 میرا یہ ماننا ہے کہ راج نی جو بیان دی دی تھے اور مانی حمید صاحب جو بیان دی رہے حمید صاحب بیان برابر کنٹا ڈی کر رہا ان کے اپنے بیان سے پارلیمنٹ میں کچھ بچے مارے جا رہے آپ پتہ ہے نا جب آپ کو پردھان منطری نے آکے کہ دیا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیی مسلمان بھائیوں کو خاص کر کے اب دیکھیں ایک نیا اب یہ راجنہ سنگھ جی کا پرانا ٹویٹ بتا رہے ہے اس کو کلیر کر دیجئے باج پا کے سوشل میڈیا پر سارے ٹویٹ موجود ہیں مانگیں چپ ہو جائیے چپ ہو جائیے سنیجے دیکھیں میں اس وقت اگر بھارت کے وزیر آزم نے کیا کہا ہے وزیر داخلہ نے کیا کہا ہے میں اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں محبت پھیلا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بھارت میں جو بھارت کی سمرستہ ہے وہ برقرار رہے ہماری سانجی بہت پرانی ہے عمران صاحب یہ بھارت بننے میں تنکہ تنکہ جڑکے آزادی کے بعد آج بھارت دنیا کے ان دیشوں کے سامنے ایک چیلنج بن کے کھڑا ہے جو دیش کبھی بہت نیچے بھارت کو دیکھتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھارت کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں جو تھوڑا کنفیوز ہو گئے ہیں جن کے اوپر کنفیوزن ڈالا جا رہا ہے جنہیں بہکایا جا رہا ہے جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہیں اپنے آئین اور دستور کو بھی دیکھنا ہوگا انہیں پڑھنا ہوگا انہیں ہر آرٹیکل کو دھیان سے دیکھنا ہوگا کہ آپ کو بھارت کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے انیس سو سیتالیس میں جنہ کے ٹو نیشن تھیوری کو سن لجے جنہ کے ٹو نیشن تھیوری کو آپ نے رجکٹ کیا تھا رجکٹ کرنے کے بعد آپ بھارت میں رہنے والے مشلوان ہیں آپ کو اس بھارت کی دھرتی سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے گھس پیٹیے بچیں گے نہیں اگر گھس پیٹی رشی مشرا بھی ثابت ہو جائیں گے یہ سمجھ لیجے کیونکہ آپ غلط چیزوں کو بات سبوئی سبوئی اپنی بات رکھیں سبوئی وہ جو درہ رہے ہیں سبوئی وہ جو لوگ درہ رہے ہیں ان کے لیے ایک شیر پڑھ جو بھی بات رکھے گا میں دیکھ لیجے میں درہا نہیں میں جھکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں مہاز پر مکان جو ڈٹے ہوئے ہیں مہاز پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر تو بھئیہ آپ سے گھاری سے کہ مجھے دھمکانے اور درانے سے کوئی فائدہ نہیں میں آپ کو پوزنی پیمی سرکار کی بات تک لے جانے جلدی سوال بھی آپ سے کروں گا جو بات رشی جی بار بار کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے دیکھئے جو ڈر رہے ہیں مسلم میں کو یہ میسج پہنچانا چاہ رہی ہوں ہمارے ڈیش کی ناغرکتہ کانون کے حساب سے citizen بننے کے پانچ طریقے ہوتے ایک بائی برث جنم اگر آپ جنم ہیں ایک بائی descent ونش اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی جنم آئے ایک بائی ریجسٹریشن اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں آپ register کر کے پنجی کرن کرن بھی ناغرک بن سکتے ہیں ایک ہوتا ہے پراکرطی کرن یعنی اگر پچھلے 11 سال سے بھی ملک میں رہ رہ تو بھی آپ ناغرک کی لئے اپلائی کر سکتے ایک ہوتا ہے ادھ اگر بھارت نے کوئی سیما ادھ کر لی تو وہ لوگ بھی بھارت کی ناغرک کی لئے کوالی فائی کرتے ہیں تو اس دیش کا ہر ناغرک ان پانچوں میں سے کسی کسی رسول بدنام ہو رہے آپ کے خدا بدنام ہو رہے آپ کا ناغرک قانون سے اللہ کا کیا لی نہ دی ناغرک سوچ 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 رشی جی جو بتارے تھے جی 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 رشی مشرہ بھی اگر باہر ہو گئے تو باہر جائیں گے سوال یہ ہے رشی باہر ہو جاتے ہیں تو سی اے اے کے تھروں اندر ہو جائیں گے اور جو غیر مسلم ہیں وہ این آر سی کے چلتے این آر سی میں اگر وہ نہیں اپنے آپ کو ثابت کر پائے تو دیشن کیمپ میں جائیں گے یہ خطر لوگ سڑھ پر کیوں رہے بڑا سوال میں اپنے سے بھی رہ رہے تو آپ apply کر سکتے صرف وہ 5 سال کا relief ہے اگر آپ مسلمان ہیں آپ ان 6 persecuted minorities میں نہیں تو آپ پانچوں میں سے کسی بھی ایک category میں پہنی پہنی جارے ہیں آپ پاس پانچوں options ہیں آپ بتائیں گے آپ سمجھے سمجھے اچھا اس لئے بولتی کیونکہ سچ بولتی ہوں تو مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں کون سی ڈیبیٹ میں کیا بولتا تھا اس پر بہت بہت شکریہ آپ کی خدشات بھی اہم ہیں لیکن جواب اس کے آرہے ہیں اس پر میں لگاتار کوشش کروں ہوں کی بات خاص طور سے NPR کو لے کر کے یں پہنچاتے رہنگی بہت بہت